اسلام علیہ ورز کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم آپ کو کچھ ڈیفرینس ٹائر میں چنے چاول بنانا سکھائیں گے آج ہم بنائیں گے چنے چاول کی بریانی ریسیبی بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو کو لازتہ ضرور دیکھیں تاکہ آپ یہ مزیدار سی ریسیبی کو ٹرائے کر سکیں ایک برتن میں ہم اٹھ کریں گے ہاف کپ آئل اب اس میں پیاز شامل کریں گے یہ چھوٹی سائز کے ہم نے پیاز لی ہے جسے ہم نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے اس میں اٹھ کر دیں گے جیسے آپ نے دے کی چنہ بریانی کھائی ہوگی بلکل اسی انداز میں میں آپ کو یہ بریانی بنانا سکھا رہی ہوں اس کو ہم یہاں پر براؤن کریں گے اب اس میں کھڑے گھرم مسالے شامل کریں گے یہاں پر ہم نے کالی مرچ لی ہے دو تیزبات کے پتے لیے ہیں دو تار چینی کے ٹکڑے لیے ہیں چار سے پانچ لونگ لی ہے اور دو بادیان کے پھول لیے ہیں اور سبز الاجی ایک لی ہے تمام گھرم مسالے اس میں شامل کر کے اسے اچھے سے بھون لیں گے پیاس کے ساتھ تاکہ اس میں اچھی سی خوشبو آ جائے ہافٹی سپون کے قریب اس میں زیرہ بھی شامل کر دیں گے یہاں پر میں نے ایک ہری مرچ لی ہے جسے میں نے کٹ لیا ہے اور ساتھ میں ایک ادھا کا ٹکڑا لیا ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے ادھا کے ٹکڑے کو بھی میں نے جولینل کٹ کر لیا ہے وہ اس میں اٹھ کر دیں گے اٹھ ہوئی ادھا کو ہری مرچ سے اس میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس لئے میں نے اسے شامل کیا ہے یہاں میں نے پانسے چھل لسن کے جوے لیے تھے ادھا کا چھوٹا سا ٹکڑا لیا تھا اور دو ہری مرچے لی تھی اس کو بلینڈر میں ڈال کے میں نے پیس لیا ہے یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اچھے سے مسالے کو بھون لیں گے لسن ادھا کا پیس بھون چکا ہے اب ہم اس میں ٹیمارٹا شامل کریں گے یہاں میں نے ٹیمارٹا لیا ہے جیسے چاپ کر لیا ہے اس میں اٹھ کر دیں گے اور مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے ٹیمارٹا شامل کرنے کے بعد ہم اس میں نمک اٹھ کریں گے کیونکہ نمک سے ٹیمارٹا جلدی گل جاتے ہیں یہاں میں نے 3 ٹیسپون نمک اس میں اٹھ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک اٹھ کر سکتے ہیں ساتھ اس میں اٹھ کریں گے 1 ٹیسپون کٹی ہوئی مرچے مرچے بھی آپ اپنے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں یہاں میں نے 1 ٹیسپون جاویتی جائفل لیا ہے 1 ٹیسپون سونف لی ہے اور 1 ٹیسپون میں نے یہاں پر دھنیا لیا ہے جسے میں نے پیس لیا ہے یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے جاویتی جائفل اور سونف کو میں نے یہاں پر اچھے سے پیس لیا تھا اور دھنیا کو میں نے یہاں پر اتھ کٹا سا رکھا ہے کوٹے ہوئے دنیا سے اس میں زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس لیے میں نے اس میں کوٹا ہوئے دنیا شامل کیا ہے اب اس میں 1.5 ٹی سپون لان میچ پورڈر شامل کریں گے میں یہاں پہ سپائسی بریانی بنا رہی ہوں آپ مرچے کم بھی کر سکتے ہیں 5 منٹس کے لیے اسے کور کر دیں گے تک کہ ٹیمارٹا اچھے سے گل جائیں یہ بلکل پرفیٹ دے کی چنہ بریانی کی ریسیپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اگر آپ اس کی کونٹیٹی بڑھانا چاہتے ہیں اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کونٹیٹی کو ڈبل کر دیں میں یہاں پر آپ کو ہاف کےجی کی چنہ بریانی بنانا سے کھا رہی ہوں اس میں ایڈ کریں گے پودینے کی چند پتے اور ساتھ اس میں ایڈ کریں گے آلو بکھارا ٹوٹے بسپون املی کا پلپ اس میں شامل کر دیں گے مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں چنہیں شامل کریں گے یہاں میں نے ایک کپ چنوں کو تھوڑا سا سوڈا ڈال کے اور ہاف ٹی سپون سالٹ ڈال کے بوائل کر لیا تھا یہ اس میں شامل کر دیں گے مسالے کے ساتھ چنوں کو تھوڑا سا بھون لیں گے اب اس میں پانچ کم پانی شامل کریں گے پانی بوائل ہونے تک اسے کفر کر کے پکائیں گے پانی بوائل ہو گیا ہے اب ہم اس میں چاوڑ شامل کریں گے یہاں میں نے آدھا کلو اچھے والے چاوڑی ہیں جسے میں نے اچھے سے واش کر کے بھگو کے رکھ لیا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے تیز آج پہ اب ہم اسے چاوڑوں کا پانی رائے ہونے تک پکائیں گے پانی رائے ہو چکا ہے اور چاوڑ دم کے لیے تیار ہیں اب ہم اس میں فوڈ کلر شامل کریں گے اور ان فوڈ کلر میں اس میں ایٹ کروں گی فلیم کو یہاں پر ہم نے لو کر دیا ہے ساتھ اس پہ ایٹ کریں گے اچار اچار سے اس میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے لو فلیم پہ ہم اسے کور کر کے دس منٹ کے لیے دم کے لیے رکھ دیں گے ہماری مزے دار سے دے کی چنہ بریانی بلکل ریڈی ہے بہت ہی خوشبودار بنی ہے بہت ہی زبدست بنی ہے اس ریسی پی سے آپ دے کی چنہ بریانی ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور آپ کی گھر میں بھی ضرور پسند کی جائے گی میرے گھر میں تو یہ بہت ہی پسند کی گئی تھی اس لیے میں نے آپ سے یہ ریسی پی شیئر کی ہے پرفیکٹ ریسی پی ہے ضرور ٹرائے کریں ریسی پی پسند آتی ہے تو پلیس سے لائک یا کریں فرینڈ کے ساتھ سے شیئر کرنا نہ بھولیں اسی طرح کی مزے دار ریسی پی اس کے لیے مائزہ جڑے رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں